کیا محول ہے وہاں پر کیونکہ رات بنی گالا میں تو یہ سینٹیمنٹ تھا کہ بس اب سبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا اور اب یہ جو مرکزی حکومت ہے جو یہ کر رہی ہے جس طریقے سے اس کو روکنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اب آپ پورا اتجاز کریں اور بلوک کریں یہ چوئی پرویز علائی نے بھی یہ بات کی اور سی ایم کے پی کے نے بھی یہ بات کی کہ اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں ان کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیا محول ہے وہاں پر کیونکہ رات بنی گالا میں تو یہ سینٹیمنٹ تھا کہ بس اب سبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا اور اب یہ جو مرکزی حکومت ہے جو یہ کر رہی ہے جس طریقے سے اس کو روکنے کے ایک ہی طریقہ ہے کہ اب آپ پورا اتجاز کریں اور بلوک کریں آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا سٹیٹیجی لگ رہی ہے خان صاحب کی سبی صاحب تینکیو ایل مچ صبح ساڑھے سات بجے میں بنی گالا پہنچا رات کو میں آپ کو دیکھتا رہا جو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت حد تک لوگ چارج تھے وہاں پہ اور صرف منتظر تھے کہ کس طریقے سے آہندہ کی سخت سٹیٹیجی پر کام شروع کیا جائے لیکن صبح ساڑھے سات بجے جب میں وہاں پہ پہ پہنچا تو پوری سینئر قیادت وہاں پر موجود دی اور موٹیویشن لیول کی اگر ہم بات کریں تو جو کارکنان تھے سمی صاحب وہ صبح بھی اسی طرح چارج تھے جس طرح رات کو آپ ان کو چھوڑ کر گئے تھے تو ایک تو موٹیویشن لیول ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا وہ شام تک رہا سپیشلی اس پر میں بعد میں آتا ہوں جب عمران خان وہاں سے جب زمانت ہوئی اور وہ ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تو اس سے پہلے ساڑھے سات بجے جب میں بنی گالا میں گیا تو بالکل اچھا ماحول تھا وہاں پر افتخار دورانی، ظلفی بخاری، مراد سعید، فیصل جاوید یہ سارے وہاں پہ بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت خان صاحب نہیں آئے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب خان صاحب اپنے گھر سے نیچے اترے اور اسی وقت مجھے کسی نے بتایا کہ چوئی مونس علائی اور چوئی پرویز علائی بھی بنی گالا پہنچنے والے ہیں اور اسی اثنا میں وہاں پر پہنچے اور جب وہ گاڑی سے اترے تو بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں تھے پرویز علائی صاحب بھی اور مونس علائی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ان کی جب ملاقات کر کے نکلے تو اور زیادہ میں نے دیکھا کہ اصد بھائی بھی ان کے ساتھ نکلے اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی ان کو سی آف کرنے کے لیے نکلی تو بڑے کانفیڈنٹ تھے اور بڑے مزید میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مزید نکرے ہوئے تھے پھر میں نے چوئی پرویز علائی سے کیمرے کو بات بھی کی انہوں نے کہا کہ تمام معاملات جو ہیں مجھے جو انہوں نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری پر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ چوئی پرویز علائی نے بھی یہ بات کی اور سی ایم کی پی کے نے بھی یہ بات کی کہ اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں ان کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے نہ اس حد تک کوئی جائے کہ ان کو گرفتار کرے ٹھیک ہے سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر دی گی اس ملک کے اندر ایک نئی چیز سامنے آجے گی جو برداشت نہیں ہو سکتی نہ ہم برداشت کر سکیں گے نہ وہ برداشت کر سکیں گے پنجاب حکومت کی مکمل سپورٹ کی یقین دھیانی انہوں نے کروائی اور آج ملاقات کے بعد جب وہ نکلے تو بڑے اچھے موڈ میں تھے اس کے بعد عمران خان وہاں سے اٹھے انہوں نے ایک میٹنگ کی خواتین پارلیمنٹیرین سے ملے اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے انہوں نے ایڈریس کیا بڑا کانفیٹنٹ ایڈریس تھا ان کا میں وہاں پر بیٹھا تھا اور میں سن رہا تھا ان کا ایڈریس کہ انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے بات کی پنجاب میں جو ان کی کامیابی ہے اس حوالے سے بات کی جو کمنگ نو سیٹس کے اوپر الیکشن ہونے ہیں اس پر انہوں نے تمام ایم ایس کو کہا کہ آپ دور ٹو دور کمپین شروع کریں ہم نے ہر صورت میں جیتنا ہے انقلاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اب انقلاب ملک کے اندر آ چکا ہے اگر کوئی پچیس سال پہلے والی بات سوچ رہا ہے تو اب وہ بات نہیں ہے کیونکہ چھبیس سال کہتے ہیں میری سیاست کو ہو گئے ہیں میں نے کبھی ایسے مومنٹس نہیں دیکھے اور واقعی سمی صاحب ہم نے بھی بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس دیکھے ہیں پولیٹیکل اس طرح کے مقدمات ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے رات کو بنی گالا لوگ پہنچے اور شام چار بجے تک لوگ بنی گالا میں رہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے پارلیمانی پارٹی سے جب عمران خان باہر نکلے تو بڑے میں اصل میں نیچے چیئرمن سیکیٹریٹ کے باہر تھا اور اچانک لوگ وہاں پر بھاگے اور ناروں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا جب میں گیٹ کی طرف دیکھا تو لوگ ہی لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے وہ بیریئر کروس کر کے اوپر آ چکے تھے یعنی وہ بیریئر پہ بھی ننکے اور وہ عمران خان کو دیکھنے کے لیے اوپر آ گئے اور عمران خان گاڑی کے اندر پہلے ایک دو میٹ بیٹھے رہے لیکن اس قدر رشت تھا کہ اگر عمران خان اپنی گاڑی سے نہ نکلتے اور ان کو ویو نہ کرتے ان کے ناروں کا جواب نہ دیتے تو عمران خان کی گاڑی وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی عمران خان آئے ہم نے وہ فوٹیجز بھی بنائے جس میں عمران خان اپنی گاڑی سے اترتے ہیں پہلے اپنے گیٹ تک جاتے ہیں اور پھر گیٹ کے اوپر وہ چڑ گئے ہیں کیونکہ اتنا چارچ کراؤڈ تھا کہ ان کو عمران خان جب تک ایڈریس نہ کرتے اس وقت تک انہوں نے سائٹ پر نہیں ہونا تھا اس کے بعد پھر سیمیران میں گئے اور سیمینار کے ایڈریس کیا تو کنکلوجن اور اگر ہم اس کا سمپ کریں تو بلکل سکون محول تھا بنی گالا میں بہت سے دوست جو رات کو عمران خان کے ساتھ تھے انہوں نے یہ بڑا پیرئر کہا کہ عمران خان کو رات کو یہ ایڈوائز کیا گیا کہ اب کیپی کے چلے جائیں یا پنجاب چلیں گے کہ عمران خان نے کہا نہیں بلکل بھی نہیں وہ اپنے گھر جائیں گے اگر کسی نے وہ گرفتار کرنا ہے تو آ کر یہاں پر گرفتار کر لیں تو یہ موٹیویشن لیول ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے